آپ سب میرے ڈیوئر جو بھی On The Go کے جعفری دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں صرف اس وقت بنا رہا ہوں کہ صرف دکھاؤں کہ کیا ماحول ہے یہاں پہ میری بھی ظاہر بچپن سے خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں وہ خواہش اب جا کے پوری ہی اور جب اللہ تعالیٰ استطاعت دے جب انسان کوشش بھی کرے استطاعت دیلتا ہے لیکن بندہ کوشش نہیں کرتا ہے شاید میں نے اتنی زیادہ کوشش نہیں کی پہلی دفعہ کی کوشش کر لگا لگا کوئی مسلم نہیں ہے آؤ میرا گھر دیکھنے آؤ کھن میں آگیا ہوں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہمیں آگیا زمین آسمانوں میں جو سب کھنے اب ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف حرمہ میں گونڈ آگیا جا رہے ہیں دفعوں کی دفعوں کی بات ہوتی ہے میں عزیزیہ میرے حرمت نے تھوڑا سب باہر ہے مکہ سے مشکلوں بھی ہم ہیں مکہ تک پہنچنے میں آنی گئے حرم شریف تک پہنچنے میں لیکن یہ کہ ہم نے ٹیکسی کی ہم آگ جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنا عمر کا فرید اطاقت ہے یہ مسجد حرم میں داخل ہو رہے ہیں اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ یہ بلکل مسجد حرم پر میں کھڑا ہوں اندر جا رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں اس دنیا میں سب سے بہتری چیز دکھانے کے لئے آجائیں یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجدِ الہرم جس میں چار میلین لوگوں کی گنجائش ہیں اور اس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً ایٹی ایٹ ایکرز ہیں یعنی کہ اٹھاسی ایکرز موسیقی موسیقی کووڈ کے بعد سے یہ حجرِ اسوط جو ہے یہ جو نے پیریئرس لگائے میں تو آپ جوم نہیں سکتے لیکن آپ دور سے دعا کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کے مشرق کی گھونے پر لگا ہوا یہ پتھر حجرِ اسوط کہلاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لے کر رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبے پہ نصب کیا خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار جسے کہا جاتا ہے رکنِ یمانی اس دیوار پہ ایک درار ہے جس کو درست کرنے کی بہت کوشش کی گئے لیکن آج تک یہ درار صحیح نہیں ہو پائی یہ ہے وہ جگہ جہاں سے حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں مولا علیہ السلام کی پیدائش کے لئے الحمدللہ الحمدلہ تواف میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد نماز پر نی مقامِ ابراہیم کے سامنے یہ مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم یعنی وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس پتھر پہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے اسی جگہ سے یعنی یہ مقامِ ابراہیم سے ایک عمرہ حج کا تواف شروع کرتے ہیں اور یہیں سے ختم کیا جاتا ہے الحمدللہ توافِ کعبہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں صحیح کے لئے صحیح صفحہ مربعہ کے درمان سات دفعہ ووک کرنی ہوتی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں برلور خانہ کے کعبہ کے سامنے سے پانچ میٹ کی ووکیں صفحہ سے سٹارٹ کی جاتی ہے اور مربعہ تک جائے جاتا ہے خانہ کعبہ یہاں سے نظر آرہا ہے اور یہ دیکھیں یہ صفحہ کا پہاڑ اور صفحہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلی ووک جو ہوگی صفحہ سے مربعہ ہوگی صفحہ اور مربعہ یہی وہ دو پہاڑ ہیں جن کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو چھوڑا خدا کے حکم سے انہی دو پہاڑ صفحہ اور مربعہ کے بیچ میں حضرت بی بی حاجرہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے لیے دورتی رہیں اور خوراک تلاش کر دیں اور وہ جو دورنا ہے وہی آج ان کی سنت ہے جسے کہتے ہیں صحیح آپ پہ ایک جگہ پہنچنے تو ایک گرین لائٹس آتی ہے وہاں پہ سنت ہے کہ آپ نے بڑا تیز بھاگنا ہوتا ہے یعنی یہ بھاگنے جیسے ہوتا ہے خواتین کے لیے لازمی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے آپ نے بھاگنا ہے خواتین کے لیے لازمی نہیں ہے یہ گرین لائٹس کے لیے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ آپ نے بھاگنا ہوتا ہے صحیح ختم ہو گئی صحیح ختم ہو گئی صحیح سبا مروا کے دوران ساتھ چکر لگانے ہو گئے ہیں اس کے پاس تکسیر یعنی کے اپنے بالوں کو کٹنا ہوتا ہے یا تو خوڑے سے بال کٹیں یا گنجے ہو جائیں اپنے بھاگنا کرتا ہے کل میں نے عمرہ کیا تھا تو ڈاڑی کے بار کاٹے تھے آج سر کے بار میں نے کٹے تھوڑے سے تکسیر ہوتی ہے احرام کے خوابندیوں سے احرام کا بڑا اتمام ہے احرام جو ہے یہ بہت سینسٹیف چیز ہے اس کے بہت سارے حکم ہیں جس کو پہن کے پورے کرنے ہوتے جو نے ابھی تکسیر کیا ہے مروا تک ہم بہتھ کے مروا سے بہتے سے ہم صفحہ کی طرف جو عمرہ کیلئے ظاہری نے ان سب کو بہت اچھی فیصل پیز دی گئے یہاں پہ بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمر ہے پاکستان کو جل سے جل بہتر کر دے جو لونکے سسٹم جلاوا ہے وہ اچھا نہیں ہے ہم دوسری قوموں سے کچھے نکل گئے ہیں باقی جو قومیں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہم وہیں ابھی تک بیٹھے ہیں خاص طور پر سندھ کی حالت تو بہت سارا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حکمہ میں کو جو اسی سینس دے کہ وہ سوچے ہیں کہ بھئی اب بس ہو گئی بہت ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں سوچے ہیں غریب لوگ بس لئے ہیں ہماری سسٹم نہ روزدار ہیں کبھی نہیں ہے ہمارا پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں نہ انفرسٹرچر ہیں نہ قانون ہیں نہ law and order نہ جسٹس ہیں انصاف بھی نہیں ہے یہی بوا ہے خدا بارک دعالہ کی گھر میں ہمارا پاکستان میرا ہوتل بکی آزیزی آلے ہیں فائل سر ہوتل ہے اس کے نام ہے فور پوائنٹ بائی شیرٹن شیرٹن اگری کی ایر چین ہے اللہ عزیزیہ ترودہ پندرہ کلومیٹر دور ہے حرم سے ان کے شٹل سرویسز کی دو شٹل سرویسز کام نہیں کر رہی لیکن یہ کہ اگر آپ دو ہے شٹل سرویسز ہوں تو وہ بہت اچھا ہے بہت ایزی تھا آنے جانے میں حرم یہاں پہ بسز بھی نہیں ہیں لازیزیہ جو ہے ایک کائنڈ آف نیو ایریا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آئیں تو مکہ حرم کے قریب ہی آپ جو ہے اپنے ہوتل وغیرہ پوک کر آئیں اور ٹیکسی کا یہ نہیں ہاں پہ کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کو بارگین کرنا پڑتا اور بارگین بہت بڑا سردرد ہے کوئی پچیس ملے گید آئے گا کوئی پچاس میں کوئی ساٹھ میں کوئی سو بولے گا تو یعنی کہ کوئی ایک زبان ہے نہیں مقصد ایک فکس پرائز نہیں ہے میں بیٹھا ہوں اگر ہوتل میں چیک آؤٹ کر دیا اور مدینہ کے لئے جا رہا ہے کہ آپ نے رات کی بس کر لیا مدینہ کی جو کہ پچمن 74 ریال میں ہوئی ہے وہ ملے گی حرم کے پاس سے ابھی میں جاؤں گا حرم اگر ہنے کا باپو آخری سلام کریں گے بس یہی خیال رکھیں جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو حرم کے قریب ہوتل ہونا چاہی ہے اب بس ایک سیم ہونے چاہیے جس سے آپ کو اندازہ ہونے چاہیے کہ آپ کی دیسنیشن گوگل میں بہت سپین آپ کو بسز وغیرہ یا ٹرین آن لائن آپ بک کر سکتے ہیں اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ایکسپیرینس رہا ہے پہلی دھو جب آتا ہے بندہ اور اکیلا آئے کوئی آپ کی بہت اچھی پلاننگ نہ ہو تو اس پر بھی دیپین کرتا ہے آپ جب بھی آئیں میں بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ عمرہ کریں یہاں پہ آکے اللہ کے گھر کو دیکھیں بہت خوبصورت جگہ ہے ایکسپیریچول ایک آپ کو جنہا ان دل میں سکوم ملتا ہے یہاں پہ آکے ابھی بے کے مسئل بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ مجھے افسور کی ہو رہا ہے ایک اتنی زبردست جگہ پہ آکے آپ کو پتنی میری عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا لیکن وہ قبول کرنے والا ہے اس کا یہ کہ مشکت ظاہر ہے حج عمرے میں بہت مشکت ظاہر ہے اتنی بڑی عبادت ہے لیکن عبادت یہ ایسی ہے کہ اتنے بھی میرے یانگسٹر ہیں اب سب لوگ جونا اپنی جوانی میں آئیں عمرہ یا حج کے لئے وہ بہت بہت پرید ہیں کیونکہ ٹھوڑا سا ٹف ہے تو آپ کوشش کریں کہ جیسے ہم اور چیز ہوتی لئے پیسے جمع کرتے ہیں سامسنگ فون کے لئے یا ایپل آئی فون کے لئے تو اس کے لئے آپ پیسے جمع کریں عمرہ یا حج کے لئے یہاں پہ آئیں اچھی طرح عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے بھر دے گئے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قبولیت ہوئی ہماری عبادت کی یا نہیں ہوئی تو جواب یہ ملا کہ اگر اس عبادت کے بعد آپ کے اندر کوئی چینجنگ آئے تو وہ عبادت قبول ہے اور وہ اگر کوئی عبادت کے بعد کوئی اچھی چینج نہیں نہیں آئی تو وہ ایک پھیرا ہے یعنی کہ آپ آتے ہیں بس پھیرا لگا کے چلے آنے تو پھیرے کو آپ اپنی عبادت میں تبدیل کریں جب بھی ان جگہوں سے آپ جائیں تو آپ کے اندر تبدیل ہی آنے چاہیے آپ کے اندر باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بہترین کسی کی عبادت کریں یہاں پہ آکے اس جگہ کو ہر پور طریقے سے ایوٹیلائز کریں جس کے لئے یہ جگہ بنی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے باقی اور کچھ نہیں پھر انشاءاللہ ملاقا دیتی ہے ابھی دوبارہ حرم جا رہا ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقا دیتی ہے مجھے خدام بہت اچھے لگیں جو عربی ہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بہت فرینڈی ہیں میں نے بہت چیزیں سنی دین کے بارے میں لیکن ابھی تک سو فار مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت فرینڈی ہیں بہت تمیز سے بات کر رہے ہیں سب لوگ